دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی حالی میں راکی سامت اپنے پتی عادل دورانی کو لے کر سرکیوں میں بنی ہوئی تھی اور آئی دن راکی سامت ایسا کچھ نہ کچھ کری ہی دیتی ہیں جس کو لے کر وہ میڈیا کی ہیڈلائن بنی ہوئی ہوتی ہیں کبھی پیپرائز کے سامنے کچھ ایسی ایکٹیوٹیز کرنا ہو جس کو لے کر وہ ٹولرز کے نسانے پر ہوتی ہیں یا پھر کبھی اپنے پتی عادل دورانی کو لے کر میڈیا کے سامنے رونا ہو لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ راکی سامت نے عادل دورانی سے سادی کرنے کے بعد میں اسلام دھرم کو قبول کیا تھا اور راکی سامت نے اپنا نام راکی سے بدل کر پاتیمہ رکھ لیا تھا حالانکہ راکی سامت نے اپنے پتی عادل پر آروپ لگاتے ہوئے انہیں جیل پوچھا دیا ہے لیکن پھر بھی راکی سامت اسلام دھرم کو فولو کر رہی ہیں اکثر ان کی ویڈیو اور تصبیر سوسل میڈیا پر جم کر وائرل ہوتی ہیں کہ وہ نمازیں پڑھ رہی ہیں اور روزیں بھی رکھ رہی ہیں اور اس طرح کی ویڈیو سوسل میڈیا پر خوب وائرل ہوتی ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ اب راکی سامت کا ایک اور ویڈیو سوسل میڈیا پر رمجان کے مہینے میں خوب وائرل ہو رہا ہے جس میں راکی سامت ایک فینس کے ساتھ میں ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جہاں ایک طرف لوگ اس ڈانس کو دیکھ کر راکی کی خوب تعریف کر رہے ہیں وہیں کچھ لوگوں نے راکی سامت کو ٹرول کرنا بھی سٹارٹ کر دیا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ راکی سامت کے رمجان کے مہینے میں اس ڈانس پر بولی ووڈ ایکٹر اور بگ بوس فیم رہ چکے اعزاج خان کا بھی غصہ فوٹ چکا ہے اعزاج خان راکی سامت پر بھٹکتے ہوئے بولے کہ اگر اسلام دھرم میں آئی ہو اور اس کو فولو کر رہی ہو تھوڑا ڈھنگ سے کرو اس طرح سے نہیں چلے گا اسلام کا مجاگ بنانا بند کرو اور جس طرح سے تم کپڑے اور یہ ڈانس کر رہی ہو اسے اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے اس طرح کی اور بھی حرکتیں مت کرو جس طرح سے تم ڈانس کر رہی ہو اور روجے رکھ رہی ہو اسے اسلام بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے اعزاج خان اپنے بیان میں اتنے زیادہ بڑھک جاتے ہیں کہ وہ راکی کی لطار لگاتے ہوئے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اسلام دھرم میں آئی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی منمانی کرو گی اسلام کے کچھ قائدے قانونیں اس پر تمہیں عمل کرنے یہ ہوگا تب بھی تم مسلمان کہلاؤ گی اس طرح کی کوئی بھی حرکت مت کرو جس سے اسلام کا نام بدنام ہو تو دوستو اس طرح سے اعزاج خان بڑھک چکے ہیں راکی ساونت پر بارال دوستو آپ راکی ساونت کے اس ڈانس وائرل ویڈیو پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں آپ ہمیں نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ایسی اطاع ترین خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں دھنیواد